میں مسجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر احتمام ہوں یا قروضہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا نکات کیا گیا ہے اور آج کے ہمارے اس مہمان اس پورگرام میں جو مہمان خصوصی تھے وہ حضرت مولانا فتح محمد صاحب دال نازم دارلوم محمودیہ قاسم نگر مینڈر و نائب صدر تندی مولماء اہل سنت جو ہم مینڈر سے تشریف آئی تھے اور اسی طرح آج کے اس پورگرام کے سزارت ہماری اس تحصیل کے حضور شخصیت حضرت مفتی شریف الحسن فرما رہے تھے اور اس پورگرام کے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ کس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منسلک ہو اور کس طرح امت مسلمہ کے مابین جو ہے اتحاد اتفاق جو ہے کس طرح ہو علی رضی اللہ عنہ مجنگر بائلہ میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک سیرت کانفنس رکھی ہوئی تھی جس میں مختلف علاقہ جات سے علماء حضرات شرکت کی اور مہمان خصوصی جو ہمارے تھے وہ مولانا فتحون صاحب جو مینڈر سے تشریف فرما ہوئے تھے اور مفتی شریف الحسن صاحب جو منڈی کی بزرگ شخصیت ہے ان کی صدارت میں یہ پورگرام ہوا اس میں مختلف علاقہ جات سے ہمارے جو ایڈجائنی ایریاز جو ہیں ان سے لوگ جو ہیں یہاں پر تشریف فرما ہوئے تھے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے امام خطیب مفتی عبدالخالق صاحب جو ہیں انہوں نے اس پورے پرگرام کو جو ہے وہ نظامت کی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام علماء حضرات کا اور لوگوں کا جنہوں نے شرکت کی الحمدللہ ایسے پرگرام جو ہیں دینی پرگرام جو ہیں ہماری زندگی میں ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے اور ہمیں صحیح راستے پر لے جانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے عنوان سے ایک اجلاس کا ہی نقاد کیا گیا علاقہ بھر کے پرب و جوار کے افراد میں بڑھنے اسی شعور افراد نے اپنے اپنے خانداؤں کے ذمہ دار افراد نے اسی اجلاس میں شرکت کی پہلے مرحلے پر یہاں قائم جو مکتب ہے دینی مدرسہ ہے اس مسجد کے اندر قائم مفتی عبدالخالق صاحب کی زیر سرپرستی تو طلبہ اور طالبات کا ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوا جس میں انہیں ناتحہ نبی تلاوت قرآن کریم اور مختلف موضوعات پر تقاریریں پیش کر کے عوام صداد تحسین حاصل کی اور وہ بچیاں کے جنہوں نے مومنہ کورس پورا کیا ان کو انعامات سے نوازا گیا اس کے بعد بہت سارے حضرات علماء کرام کے خدابات ہوئے مجھے بھی گفتگو کے لیے یہاں کی انتظامیہ نے مدعو کیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ ہر زمانے کو ہر زمانے کے انسانوں کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو چاہے قبر کی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی ہو اس کامیاب زندگی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو جاننا اور اپنانا ضروری ہے تو ہم عوام سے یہ اپیر کرتے ہیں کہ اس سیرت النبی کانفرنس کا یہ پیغام ہے کہ دنیا کے اندر وہ کام کیے جائیں جس سے ترقی ہو سکون ہو علم کو فروغ ملے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ نشے کی عادت سے بان آئے افرات افریقہ ماہور ختم ہو اور خاص طور پر کہ جب یہ الیکشن کا معاملہ ہے تو سیرت نبی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم انسان کو آزادی ہے فکر کا پیغام دیں اور خوشگوار ماہور ملائے گا گالی گلوش سے تضحیق سے ایک نسے کی توہین کرنے کے عامال سے اپنے آپ کو باز رکھیں اور اپنے دھروں کے اندر یہ خان کی زندگی میں ازدواجی زندگی کے اندر خوشگوار طریقے سے اپنے شفروں جائیں بہت 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 بہت